نعرہ رسالت حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بلانتر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتظاغر لعظمت ہی جبابیغت التاغین المعترف بربوبیت ہی جمیع اہل السماوات والارزین المکر بے توہید ہی سائر الخلق اجمائین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی وآلہ تیبین التاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین ولعنت اللہ دائماً ابداً سرمدن علی المکسرین والناسبین والغاسبین والمنافقین والظالمین اجمائین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَیْتُ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِیرَا محمد علی محمد وآلِ محمد عالی قدر احباب میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں اللہ تعالی آپ سب کو اور پوری عالمین میں جہاں جہاں بھی محبانِ بطول موالیانِ علی و رسول بستے ہیں سفر میں ہیں حضر میں ہیں دیش میں ہیں پردیش میں ہیں مالک سم مومنین کی محافظت فرمائے صدقہِ مولاِ مومنان لنگرِ زمین و آسمان علی بنِ ابی طالع کہ میرے اللہ مولا علی کے سم محبوں کے رزقِ حلال میں اضافہ فرمائے صدقہ خاتونِ جنت کے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی یہ ذکرِ حق ہو رہا ہے صحبانِ 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 سامینِ مومنینِ کرام صحبائزینِ عزام کو رضاِ سیدہ نصیب فرمائے پائنٹن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین کے صدقہ سے میرے اللہ میرے ملکِ پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شرح سے محفوظ فرمائے اس اردِ پاک سے دہشتگردوں کا صفایہ کر دے دہشتگردوں اور ان کے پشت پناہوں کو صفاستی سے مٹا دے امتِ مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرمائے انتشار فرقہ باری یا دہشتگردی کی لانت سے محفوظ فرمائے بانیانِ مجلس کا یہ صفے عذا بچھایا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری شریح آجات کو قبول فرمائے بے اولادوں کو جنابِ علیہ السر کا ماتمی عطا فرمائے بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرمائے بیماروں کو صحتِ کلی عطا فرمائے ولی علامن سلطانِ عادل کجل زہور فرمائے امامِ زمانہ کی زیارت سے مشرف فرمائے ہم سب کا خاتم عبیل ایمان کرنا روزِ معاشر محمد و اہلِ بیتِ محمد کی شفاعت نصیب فرمائے درود پڑھیں بلند آواز آپ تھوڑے تھوڑے میرے پاس آ جائیں گے بڑی مہربانی میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کروں گا مجھے لازمی جانا ایک جگہ ورنہ میں جب شفقت بھائی نے کہا تھا اسی وقت ہی پڑھتا اب ارسو میں نے تین بجے پڑھنا میں آ جاؤں گا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے پریشانی بن جاتی ہے کہ جب کوئی وقت مہلین کیا جائے بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا سماعت فرمائے ہیں اجازت ہو تو میں غازی سرکار پڑھوں بسم اللہ کیا بار نہیں آپ کا مور ہوگا تو بسم اللہ بسم اللہ کیا بار جتنے پڑھ گئے ہیں وہ سارے میرے بچے ہیں میرے عزیز ہیں مجھے اب میں نے تریپمہ اشرہ پڑھنا ہے ففتی تھری نمبر اشرہ گیارمہ سال ہو گئے جہاں وہ شاہ صاحب فرمارے تھے ٹھٹی شرکی پڑھتے ہوئے اور مجھے یاد ہے جب میں پہلے سال آیا تو کوئی چار پانچ سو آدمی تھے جب میں بیٹھا تو ستر اسی رہ گیا میں بڑا مسکر آیا میں نے کہا آپ سیر سے پوچھ لیں کہ یکم کو بھی ہماری معمبارگاہ میں جگہ نہیں ہوتی چنیوٹ پڑھنا اباک باکا جہاں دشمن اسلام کا غلبہ ہو وہاں سنے تو کام نہیں نا آتی آپ نے غازی کا جو ہے نا وہ ذکر سنا ہے تعرف نہیں اگر موڑ ہو تو میں خطبہ پڑھتا ہوں میں چونکہ چتنے بھی شہبان مجھ سے پہلے پڑھ گئے میرے بچے ان کی زبان میں اللہ اور تحسیر عطا فرمائے اگر اجازت دیں تو میں القابات بھی آپ نے سننے ہیں اگر اجازت ہو تو میں غازی سرکار کا خطبہ پڑھوں آپ کا جو تعرف ہے نا وہ علم تک ہے نیاز تک ہے حاضری تک ہے پرچم تک ہے یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری ماں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں علم کے نیچے میں نے منت مانی زنجیر کا ماتم کیا ستاسی برس تک میری ماں زندہ رہی اینک نہیں لگائی ہم جو آل محمد کو مانتے ہیں تو مجبوری سے مانتے ہیں ہماری غرضیں پوری ہوتی ہیں ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں بہت اچھا پڑھا بھائی سجاج شمہاری صاحب نے میرا دمور کچھ اور تھا میرا مور کچھ اور تھا لیکن جب میں نے دیکھا اب واجب ہو گیا تھا کہ میں جنابِ عباس کا خطبہ پڑھوں کیا بہت ہے سجاد صاحب نے مجلس پڑھی ہے مجھے سنائی ہے اور جو جنابِ عباس کا خطبہ ہے وہ تین وقت کے معصوم سن رہے ہیں حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام حضرتِ امامِ سجاد علیہ السلام حضرتِ امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے ذکر کیا ہے پنڈی بھٹیاں کے نواپورا محلہ میں میں وہ خطبہ پڑھنے لگا ہوں جو حضرتِ عباس نے جوفِ کعبہ میں پڑھا کعبہ کی سرزمین پر پڑھا میرا ممبر یہ ہے جنابِ عباس کا ممبر تھا مقامِ عبراہیم کوشش کروں گا میں نیچے آ کر کوئی باتیں کروں ہر مدلہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے ٹیپ پاری پڑھوں تو اجازت ہے میں شروع کروں خطبہ مجھے پتہ یہاں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں میری عربی کی غلطی نہیں نکال سکتے مجھے یقین ہے چاہے کسی بھی مقتب سے ہیں لیکن عام میں پڑھنا ہے ایسیہ جیسے اندھوں میں کانے پڑھتے ہیں جنابِ عباس کا خطبہ فرمان ایکان ارفان جہاں تین اللہ کی حجتیں سر رہی ہوں اور ایک اور فرق ہے کہ تواف ہو رہا ہے کعبہ کا تواف ہو رہا ہے سارے باوزو میں اپنی بات نہیں کرتا ہم کتنے وزو سے بیٹھے ہیں اور کتنے بغیر وزو کے بیٹھے ہیں تواف ہو رہا ہے کعبہ کا بقار علامہ ابول علامدودی خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ تیس ہزار بنی امیہ یزیدی گماشتے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام کے نیچے اصلہ تھا کس لیے فرزند زہرہ کو قطر کرنے کے لیے فرزند زہرہ کو کوئی بات سمجھا رہی ہے یا نہیں ہے ناراض تو نہیں ہو گیا فرزند زہرہ کے قتل کے لیے ارادہ رکھتے ہیں اور تشبیح کیا پڑھ رہے ہیں لبائک اللہم لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لا قبل ملک لا شریک علاقہ لبائک اس کے علاوہ کوئی اور تشبیح کرو گے تیرا احرام باندھنا فضول چلا جائے گا ہر ایک نے یہی پڑھنا ہے اب اس میں دیکھیں جتن لفظیں توحید کے ہیں نبی بھی نہیں ہے مولا علی بھی نہیں ہے نبی کی آل بھی نہیں ہے صرف توحید کا ذکر ہے توحید کے توحید کا کسی اور کا ذکر ہے ناراض نہ ہو یہ نبی کا ہی فرمان ہے ہم ذاکر و مولیوں نے نہیں بنانا ہے یہ نبی کا ہی فرمان ہے یہ مولا علی کا ہی فرمان ہے کہ اللہ کے گھر میں یہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا باقی دعاوں میں پانچن پاک کا ذکر ہے ہر تباپ ہر چکر پر الگ الگ دعائیں ہیں لیکن تلبیہ یہی ہے تباپ اللہ کے گھر کا اس زمانے میں اس سے بڑی مقدس جگہ کوئی اور نہ تھی ہے اس زمانے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے سارے حاجی یومِ تربیہ آٹھ دلہجہ ناؤ کی زہر سے پہلے جو فرد عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ہے جو زہر کی نماز کے بعد جائے گا اس کا حج نہیں ہے آپ کہیں گے ترابی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا کیا آپ فقہ بیان ہیں بھئی فقہ کا تعلق ہے ان فضائل سے میں نے رتیو تقریف تو کرنی نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے ساری زندگی وہی عرض کرنا ہے تو آپ یومِ تربیہ آخری آخری روز آخری روز تو آپ تیس ہدار گماشتے یہاں اصلہ کہتیت ہے کہ موقع ملے زہرہ کے لال کو قتل کر دیں تو اب میں خطبہ پڑھتا ہوں سناؤں بھائی سننے کا ردہ ہے بسم اللہ میرے لئے کوئی تحجب نہیں ہے جب نئی بات کی جائے تو مومن غور سے سنتے ہیں اور وہ بات کی جائے جو آپ کو بھی آتی ہے تو پھر دونوں بولتے رہتے ہیں تو یہ میری مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ پہلی دفعہ یہ گفتگو سو رہے ہیں جب سے پینڈی بھٹیاں میں ذکر ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی پانچ مجالس پڑی تھی کسی سے نہیں ملتی بھائی گلفارم صاحب تھے اور آئیے میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں یہ میری میرے خانومی مجلس ہے اور موضوع سے دپ چر رہے تھے تو میں نے کہا یہ خوشبوت تو سونگ رہے ہیں پہلے پھول کا تعرف ہو جائے کہ یہ ہے کس بار کہا نراز ہو گئے ہو آپ پھر میں یہاں بیٹھا ہوں جناب غازی سرکار ایک پاؤں زمین پر ہے دوسرا پاؤں مقام ابراہیم کو لگا رکھا ہے میں یہ جگہ پڑھ رہا تھا ہر سے لوگ گھوڑنے لگے کہ مقام ابراہیم پر غازی کا پاؤں اے بندہ خدا تمہیں کیا پتا مقام ابراہیم کی عزت کیا ہے غازی سرکار کے قدم کی عزت کیا ہے تمہیں کیا پتا دوش نبوت کا مقام کیا ہے اور اس دوش پر قدموں کا مقام کیا ہے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اچھا نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اچھا نہیں ہو رہا بالکل آپ کے ساتھ نائم صافی ہو رہی ہے اور جس طرح کہا تھا صرف پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ جتنے عقیدے والے ہیں آپ ان کو نیاز نہ دیں پھر پتا چلے گا خوف خدا ہونا چاہیے درنا چاہیے یہ تھوڑی سی حکیر سی دنیا ہے مولا فرماتے ہیں تمہیں راضی کر کر کے ہاں ہم ایسی چیز دیں گے جو تمہیں خواب میں بھی نہیں دیکھی آہ بھائی میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کتنی آیات کا ترجمہ آپ سنیں گے تو میں انشاءاللہ غازی سرکار کو وسیلہ بنا کر غازی کا ایک کلام سنانے لگا ہوں اب مولا دیکھ کر کیفیت میں نے تھوڑی سی بتا دی ہے اب میں آیات پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی فاطمتہ وعبیہ وبالہ وبنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرف حاضر بیتہ بقدوم ابیہ الامام الحسین علیہ السلام من کان بالعم سے بیتن اسباہ قبلتن ایوہالکفرت الفجرہ اتس الدونہ طریقر بھیتے لے امام البھرہ تے ومن ہوا حکم بہی من سائر البریہ تے ومن ہوا ادنا بہی لولا حکم اللہ الجلیہ تو واسرارہ العلیہ تو واختبارہ البریہ تو لطار البریہ تو قبلن یمشی لدئی ہے قدس طرح من ناس الحجرہ والحضر یا ستالیمو یدئی ہے ولاو لم تکن مشیعت مولا یا مجبولتن من مشیعت الرحمان لباقات ملائکم کسکر الغضبان علا اسافیر تیاران حدو خب پونہ قومی یلعب بالموت فی تفولیتے فکی فکانا فی رتولیتے ولا فدیتو بالحامات لے شید البریہ دون الحبانات حیحات فندرو سمندرو حیحات فندرو سمندرو ممن شارب الخمر وممن شاہب الحوض بالکوسر وممن فی بیتل قوانی السکران وممن فی بیتل وحیو بالقرآن وممن فی بیتل لحوات والتنسات وممن فی بیتل تطہیرات والآیات وانتم وقاتم فی غلطت اللہ تی قاد واقع تفیح القریشو لے انہم ارادو قتل رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم دریدونا قتل ابنا بنت نبیکم ولا یمکنو لہم ماداما امیر المومنین علیہ السلام حیین فاکیفا یمکنو لکم قتل ابی عبداللہ الحسین مادم تو حیین سلیلہ تعالو اخبرکم بزبیلہی بادرو قتلی ودر بوہنکی لیاستلا مرادکم لا بلگ اللہ حمدارکم وبدد آمارکم وعولادکم واللان اللہ علیکم وعلا اجدادکم سو گئے نہیں نہیں آپ کی مجبوری ہے تو بھئے کبھی بھائی بزرگ بیٹھو میرے ہاں میجی بیٹھا کبھی یہ ذکر پہلے آپ نے سنا غازی سرکار کا میں تو یہ دیکھو نا میں بھی ایک بڑھا سا آدمی ہوں جب سورے لگ رہی تھی آپ مست تھے جب میں غازی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں آپ مجھے بھو رہے ہیں آپ میں کیا سمجھوں آپ کس کو دع دیتے ہیں لفظوں کو یا سرکو تھک گئے گھبرانا نہیں ہے ترجمہ کروں ترجمہ کروں ہے سننے کا ارادہ کیونکہ علم بیان کرنے کے لئے جگر چاہیے طالب جوری سے میری بات ہوں میں نے کہا قبلہ ایک ہی مجلس پڑھ کر چلے جاتے ہیں کوئی نئی بات کیا کرو ہم بھی آ جاتے ہیں سننے کے لئے تو رابی بھائی کیا بتائیں علامہ شاہ پنجابی اسی چیز کو دع دیتے ہیں جو ان کو آتی ہے ہم نئی بات کریں تو لوگ ہمیں گھونتے ہیں پھر ہم بدل جاتے ہیں میں نے کہا انشاءاللہ یہ تو لاہور شہر ہے میں پنجاب کے دہاتوں میں بھی اتنا علم پھیلا دوں گا کہ آپ سے لوگ کہیں گے نئی بات کرو نئی بات کرو یہ میں نے اٹھانی سی لئے یہ خطبہ پڑھا دونوں ہاتھ بلانے کر کے مور بنا جاری علم بھی سن لیا کرو جناب غادی کیا فرماتے ہیں جناب غادی کا عقیدہ ارفان دیکھیں کیا الحمدللہ بھیلذی شرف حاضر بیتا بے قدومِ ابیہ الامام الحسین علیہ السلام اے کعبہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تجھے شرف بخشا بجو کرتو بجو کرتو اے کعبہ اے کعبہ اے کعبہ بری توجہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تجھے شرف بخشا اس سے پتا چلا تیرا ذاتی شرف نہیں اس سے پتا چلا کعبہ کا ذاتی شرف تجھے شرف دیا گیا تجھے شرف ملا کس سے پوری ترجو بے قدومِ ابیہ الامام الحسین علیہ السلام جو میرا امام حسین ہے نا اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے ہوئی 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 کس سے شرف ملا کس سے شرف ملا آپ نے قیمتی قیمتی قصیدے سنے میں نے بھی تو غازی کا قصیدہ سنانا ہے نا جیسے میں نے پڑا ویسا سنانا ہے مفت خوروں میں نہیں میں ساتھ شداد لیتا ہوں دو دو ہاتھ بناد کر کے نارائے پھر سنو پھر سنو ایک آبا حمد ہے اس اللہ کی جس نے تجھے شرف بخشا کس چیز سے شرف بخشا جناب علی کی پیشانی نہیں کہ سجدہ کیا نہیں رخشان نہیں سینہ نہیں ہاتھ نہیں پاؤں اور پاؤں کی بھی ہتھیلی پاؤں کی بھی تلی کیا مطلب ہے من کانبل امس بیتن اسباح کی بلتن کہا تو ایک چار دیواری تھا تیری کوئی قدر نہ تھی تیری کوئی عزبت نہ تھی بتوں سے بھرا ہوا تھا نجاست تجھ میں تھی کیا کہنا ادھار حسنین کے بابا کے قدم آئے تو مسجود کائنات بن گیا بابا 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 کیا بات تھگ گئے ہو یار تھگ گئے ہو میں بڑے قیمتی کہو دے رہا ہوں بابا 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 جندہ بابا بابا حلی کے فضل بابا بابا اس کی اولاد کے فضل تم سمجھتے ہو نہیں اب دیکھو پہلے بے امام الحسین علیہ السلام جو میرا امام حسین ہے دیکھو امامت کو جناب عباس پہلے رکھ رہے ہیں کہ امامت میرے پہلے بھائی علی بھی تو عباس کا ہی باپ ہے نہیں یہ ایک بتانے کا طریقہ ہوتا ہے عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو امامت کے تابع ہو جو امامت کے آج تو مسجود کائنات ہو گیا ہے اب میں جملہ کہنے میں پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں اور تو کون ہو تیلی کے فضائل کو محدود کرنے والا تو اپنی رائے دینے والا کون ہے جناب عباس پر ماتے ہیں جہاں حسنین کے بابا کے قدم آ جائیں وہ مسجود کائنات بنتا ہے جہاں عباس کے بابا کے ہاتھ بن جائیں وہاں صدرہ پر منتحہ بنتا ہے بابا 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 ایوہاں کفراتو الفائدر عباس ایوہاں کفراتو الفائدر اوہ کافروں اوہ فاجروں اوہ کافروں اوہ فاجروں یہ جملہ کسی مشرقین کے محلے میں نہیں جو کعبہ کا تواف کر رہے ہیں عباس کی نظر میں کیا ہے اوہ کافروں اوہ میرے اللہ غالی ہے میں مکسر پہ بھی لانت کرتا ہوں غالیوں پہ بھی لانت کرتا ہوں ہم شیعہ ہیں شیعہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں زمانے سے ہٹ کر جو علی کو اللہ کا ولی بنے شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو زمانے سے ہٹ کر دنیا سے ہٹ کر علی کو اللہ کا ہاں تو کیا کہا کہ ان کو کہا کہ ان کو کہا تسبیح اللہ کی گھر اللہ کا تواف اللہ کے گھر کا ہے بھی باب وضو لیکن جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں کیا جناب حسین نے روکا امام سجاد نے روکا امام محمد باکن روکا بلکہ شہزادے کا خطبہ دے کے مسکرا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اوہ کافر ہو اوہ فاجر ہو یہ کیوں جمعہ کہا جناب عباس اپنا عرفان بتا رہے ہیں چاہے تو اللہ کے گھر میں بیچ کر اللہ کی تسبیح کرے اس میں مر بھی جائے تو کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے کیوں اس لیے کہ تیرا الادہ ہے معصوم کے قتل کرنے کا آئے آئے واہ 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 کیا بات زندہ بات کیا بات زندہ بات تیرا ارادہ کیا ہے معصوم کے تو جو بھی معصوم کے قتل کا ارادہ کھٹے ابھی قتل نہیں کیا آئے آئے ابھی قتل نہیں کیا ارادہ کرے جو بھی معصوم کے قتل کا ارادہ کرے وہ کل بھی کافر ہے وہ آج بھی کافر ہے اور تم روکتے ہو کہ زہرہ کلال کعبہ کی طرف نہ جائے اور یہ تو وہ ہستی ہے اگر کعبہ کی طرف دیکھے تو کعبہ ان کے قدموں میں سجدہ لے دو جائے کعبہ ان کے قدموں میں سجدہ اگر کوئی مولوی نعرہ نہ لگائے کہتے ہیں مکسر ہے کیا کہتے ہیں مکسر ہے جی کیا کہتے ہیں بیٹا میرا کہہ رہا ہے صحیح بات بیٹا میرا صحیح فرما رہا ہے کہ یہ مکسر ہے تو اگر مومن چھپکے بیٹھ جائیں پھر ان کے لئے لکھا ہے بس بس بھائی ایک جمعہ کہہ کر ابتدا ہے حمد سے یہ واحد خطبہ ہے میری کھوپڑی میں ہزاروں خطبے فیڈ ہیں ہزاروں دنیا نے ناجر بلاغہ دیکھا نہیں خطیبے ناجر بلاغہ بن جاتے ہیں پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے جتنے بھی خطبات چہاردہ معصومین سے ہیں یہ واحد خطبہ جناب سیدہ کی دعا کا ہے کہ ابتدا حمد سے ہے انتہا محمد وعال محمد کے دشمنوں پہ لانت پہ ہے یہ خصوصی طورہ انتیاز ہے بدد آمارکم وعالادکم وعلان اللہ علیکم وعلی اجدادکم وعال باس تیری عدالت کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے پسرگوں کو جہنم میں پہنچایا جہنم میں گئے نہیں تا قیامت ان پر لانت بھی پڑتی رہے گی ان کی اولاد پر لانت نہیں ان کی اولاد پر لانت جناب ابباس کہلیں دو خو قیامت تک جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے بھی کوئی حلالی ہو جائے یہ جملہ میں بھی کہتا ہوں اور تارک جمیل بھی کہتا ہے وزن تم نے کرنا ہے تخت یزید کی جگہ کا ہے ماں بھی آسانی ہے یزید کا بیٹا ہے آپ الیکشن لڑتے ہیں نا کیا کیا وعدے کرتے ہیں شفکر بھائی آجو میں نے صرف پانچ سات من پڑھنا زیادہ نہیں پڑھنا میرے سامنے آجو اتنے مفت خوریوں کے پیچھے بیٹھ جاتے ہو سامنے کو آجو یار یہ تیپیں کر لے نا گفتگو تیپیں نا رو اور داد میں نہ تولو لفظوں کا تولو میں کیا پڑھ رہا ہوں جناب غازی نے ان کے بزرگوں پر لانت کیا اولاد پر لیں کیوں آو سارے شیعہ آجاؤ سارے آجاؤ یزید کا بیٹا ہے نام اس کا ماویہ ہے جی آپ تاج پہنے اس نے کہا نہیں پہنتا آپ نے بیڈی ممبر بننا کتنے جھوٹے بادے کرتے ہو ایم پی اے کے کتنے جھوٹے بادے ہیں ایم این اے کے کتنے جھوٹے بادے ہیں آج بوٹ لینا تیرے قدموں کا نوکر ہے اور جب بوٹ بھیل جاتا ہے بن جاتا ہے تو آواز نہیں آ رہی اور یہی ہے نام ساتھ فریقہ تک چار سو سوکنتیں ہیں اب اس میں اتنا اقتدار ہے تاج رکھ کہا نہیں میں اس کا اہل نہیں ہے اس کا اہل نہیں کون اہل ہے جمعہ سنو کہ اس کا اہل نبی کے بعد علی تھا علی کے بعد حسن تھا حسن کے بعد حسین تھا کہا جو پہلے بنے تھے کہا وہ جتنے بنے تھے جس طرح میرا باپ ظالم ہے وہ بھی ظالم تھے اب بھائی بڑوں کا جو نام آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے ان میں سے پچاس بڑوں کا ذکر کر دوں گل لے نا پچاس آپ نے گلنا تشبیر نکال لو پچاس بڑوں کا ذکر سن لو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سات حدیثیں نکر کی ہیں سات دوسری جند بخاری شریف اور اگر مزید کسی نے سننا تو کل جناب حسین کے ظہور کی کل پروگرام میں نے ریکارڈ کروایا ہے چھ بجے شام کو چھ بجے دن نیوز مفتی آن لین رانا محمد شاہ نواز کے ساتھ وہاں کی گفتگون کے لیے ہے ورڈ کے لیے ہے آپ سے گفتگو آپ کے لیے ہے جتنی ڈیوٹی ہیں مولا نے میرے لیے لگائیں ہیں میری اوقات سے زیادہ ہیں اب بھائی سات حدیثیں لکھیں اور کہا کہ کچھ مرنے کے بعد بھی ایسے مرون ہوتے ہیں کہ تا قیامت ان پر لانت برستی رہتی ہے اگر اجاز دو تو میں بتا دوں وہ پچاس کون ہیں جو امام بخاری نے بیان کیے سننے کا رادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا ایک جگہ میں پڑ رہا تھا تو مومن کہتے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک بزرگ کھڑا ہوں نے کہا خدا تو انہوں پچھے ساری چبلہ ہو گئے جو اوے لانت کرو لانت ہو لانت کرو درود پرندہ سباب ہو رہے تھے محمد والے محمد کے دشمن پر لانت کرنے کا سباب ہو رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تبلہ تُسا نال لیندے جو وہ سال لانت کریندے جو سا ہے دونوں آدم مولانے کر کے نال آئے اگر کہو گے تو ایک کو رشتہ داری بھی بتا دوں گا رشتہ داروں کا بڑا مان ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے میرا وہ رشتہ دار میرا وہ رشتہ دار تو اب بھائی بدر کا میدان میرا مولا مومنان لنگر زمین و آسمان پیشوائے متقیان قرآن کی جان توحید کیان میدان کی شان حق کا عرفان ابن عمران مومن منافق کی پہچان کل ایمان بڑی بڑی جلدی بھائی چھوڑنا کیونکہ مجھے بڑا ایک اہم کام ہے ورنہ جب بھی میرا شفقت بھائی فرماتا ہے میں اسی وقت ہی پڑھتا جتنی دیر کہتا ہوتا نہیں تو ڈیڑھ گھنڈے کے بعد تو میرا گلہ صاف ہوتا ہے تو آہ میں جلدی جلدی میں کہتا ہوں زیادہ سواب والی مجلس پڑھ کر جاؤں آیت اللہ کے پاس میری کیسٹ گیجی دورابی صاحب کہتے ہیں جی درود سے بھی زیادہ سواب ہے ہم نے تو یہی سنا کہ درود کا سواب شمال نہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کونسی چیز ہے تو انہوں نے کہا آگے چلاو کیا انہوں نے کہا جی وہ ہے کہ محمد والے محمد کے دشمنوں پر لانت کرنا ہے تو آیت اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو کہا ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور درود تو ان پر دشمنوں بھی پھرتے ہیں لانت زہرہ کے قادروں پر وہی کردہ جس کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہوتا بھائی آئیے بسم اللہ اب میں جلدی جلدی نام بتاؤں گا کیونکہ میں تھوڑا سا رپیٹ اپنی آواز کو آشتہ کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی ٹیم میں زیادہ نہیں لگے گا اب سب سے پہلے میرے مولا نے جنگِ بدر میں بخاری شریف ہے کسی اور کتاب سے نہیں پڑھتا میں اس کا دامین ہوں نہ ملے تو پرسو میں خود آ رہا ہوں گھنٹا پہلے آ جاؤں گا ٹیلی فون کریں گے کوئی کتاب بھی لے آؤں گا اور کتابوں سے سوال تو کیا کرو ہم جواب دینے کے لئے حاضر ہیں لَا حَوْلَوَا لَا آپ دیکھو میں نے اپنا پدل دیا جن درود نہیں پڑھا لَا حَوْلَوَا لَا قُوَتَا اللہ جب شیطان کو جوتے مارنے ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ یہ جملہ پڑھا کرو لَا حَوْلَوَا لَا قُوَتَا اللہ بِاللَّا بھائی لطف لینا خدا جانتا ہے اللہ بِاللَّا حِلَا عَلِيَ الْعَزِيمِ تو میرے مولا نے سب سے پہلے ہندہ کا چھوٹا بھائی ولید اس کو قتل کیا ولید کو قتل کیا گنتے آؤ یہ پہلا ہے ولید کے قتل کے بعد اس کا چچا طوفان بن ربیہ آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا طوفان بن ربیہ کے بعد اس کا بھنجا ہندلہ بن عبو صفیان آیا خال المسلمین کا بڑا بھائی آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر آس بن واہب آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر واہب بن اسد آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر تائیمہ بن ادائی آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر اس کا بیٹا عبر آس بن قیس بن ادائی آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر نوفر بن خوالد آیا یہ وہی ملاؤن ہے جس نے کعبہ کی سرزمین پر نبی کے جسم پر اوجڑی پھینکی تھی وہ آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر زمہ بن اسود آیا تواجو زمہ بن اسود آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر حارش بن زمہ آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر نظر بن حارش آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پرابی صاحب پنڈی بچیاں کے غیور پوچھتے ہیں یہ زمہ کون ہے حارش کون ہے نظر کون ہے بڑے عدب کے ساتھ کہتا ہوں حضرت ام المومنین حضرت سودا کے باپ کا نام ہے زمہ بھائی کا نام ہے حارش بطیجے کا نام ہے نظر رشتے قریبی ہیں گئے جہلنم میں پیرا خیال ہے یار تو کہاں بیٹھا میں کی زمین پر بیٹھا ہوں اور رشتہ قریبی ہے یا نہیں باپ بیٹی بھائی بہن پوپی بطیجہ رشتے بڑے قیمتی ہیں یا اللہ یہ اس کا باپ تھا یا اللہ یہ ان کا بھائی تھا یا اللہ ان کا بطیجہ تھا ذاتِ خدا کو جلالہ گیا رشی زبان بند کر میں رشتے داری ختم کر دیتا ہوں جو بھی میرے حیلی کے مقابلہ میں آئے گا میں اس کو جہلنم میں پھیکوں گا چاہے آنے والا کوئی بورا ہو یا بھوڑی اب یہ سارے مفتق ہو رہے ہیں اور بھائی آپ نعرہ نبو کہیں گے تو ابھی سامنے نیاز پر رکھا ہوا ہے جب تک پیچھے والے نعرہ نہیں لگا گے آگے پڑھوں گا بھی نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ عر miteinander پتہ نہیں مدرس پڑ رہا ہوں میرے لئے تو نئی نئی نا آپ کے لئے ہے پھر بھائی پوری توجہ مولا تمہیں سلامت رکھیں پھر مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا مغیرہ کے بعد اس کا بڑا بیٹا محاویہ آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا محاویہ کے قتل کے بعد اس کا دوسرا بیٹا آس بن مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا پھر اس کا تیسرا بیٹا مغیرہ بن مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر اس کا چوتھا بیٹا حسیفہ بن مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر اس کا پڑا پوتا عبالقیس بن ملید بلید بن مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر اس کا چھوٹا پوتا مسعود بن عمیہ بن مغیرہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر عبداللہ بن منزر آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر اس کا باپ منزل بن ابی رفاہ آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر ممبا بن حجاج آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر اس کا بیٹا آس بن ممبا آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر عمیر بن عثمان آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر عثمان بن تاب آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر عرقمہ بنتے کلدہ آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر قیس بن فاقیہ آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر مالک آیا علی نے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا پھر اس کا بیٹا شائب آیا مولا نے اسے بھی جنب پہنچایا پھر اس کا پوتا حاجب آیا مولا علی نے اسے بھی دادا کے پاس پہنچایا یہ علی کے میدان کا پہلا چھکا ہے کہ جہاں علی نے دادے کو پہنچایا وہاں پوتے کو پہنچایا پھر معاویہ ابن عامر آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر ذہب بن ملیس آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر عبالحکم ابن اخنس آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر خود اخنس آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر عبداللہ بن جمیل بن زہیب آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر آس ابن عبئی آف آیا مولا نے اسے بھی جنم پہنچایا پھر حشام ابن عبی امیہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر حرمہ ابن عمر آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر مجالس بن حمید آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر عبد الرحمان بن حمید آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر بلیب بن عرطات آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر عرطات بن شرجیل آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر صافے ابن عبداللہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر عمر ابن عبداللہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر ابو سعید ابن تلہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر تلہ ابن تلہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر انتہ تیسر بھائی خالد ابن عبی تلہ آیا مولا نے اسے بھی جھنم پہنچایا پھر چوتھا بھائی مخلط ابن عبی تلہ آیا مولو نے اسے بھی جنب پہنچایا جب مکہ کے سنتالی سردار جہنم میں تشریف لے گئے تو اب بھائی میں نے روک کر جملہ دینا ہے اور ٹیم بھی میرا ختم جب سنتالیس مکہ کے سردار مجھے یاد ہے ایک چینل پر بات ہو رہی تھی ستنہ رمضان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا علامہ رشید رابی صاحب تو آج تو چونکہ حضرت علی کا دن ہے تو سارے سوال ہمارا فوق صاحب کی طرف رہے گا تو وہاں میں نے جب تعداد کی بات کی تو چار مولوی اور بھی تھے اور مجھے انہوں نے چوتھی کرسی دے رکھی آپ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کہے جس سے میں گھبرا جاؤں گا یعنی انہوں نے مجھے یہی میرا لباس تھا چوتھی کرسی میں نے کہا چلو مولا دشمن کی نظر میں تمہیں آپ کی ہے آپ کو میں ایک بات دیکھیں خطیب کی بڑی مجبوریوں کی ہیں اور جب سے ٹی وی میں گیا تو ہم مجبوریوں میں گھر گئے ہیں وہاں سے بھی ہم نے گاہر آپ تک پہنچانا ہوتا ہے کال دیکھ لینا چھے بجے جس طرح ہم چل رہے ہیں میرے ساتھ دوسرے بھی ہیں تو آپ توجہو جب مکہ کے سنتالی سردار جہنم میں تشریف پھلے گئے تو بات تعداد کی تھی تو میں نے کہا جی ستر تھے تو پینتیس علی نے مارے پچھتر تھے تو چالیس مارے اسی تھے تو پچاس مارے تو وہ ایسے کرتے ہیں درابی صاحب انصاف کرو آپ کیا کہہ رہے ہیں ستر پنچھتر نہیں اسی تھے اسی میں نے کہا روتا تو ایسے جیسے وہ تیرے باپ لگ دے تھے تمہیں نہیں بتا میں کیا پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ چلو پھرنچ کرو جو جملہ کہہ رہا ہوں وہاں تو ہم دوسروں میں بیٹھے تم بھی دوسروں کو نہ بنو وہاں وہاں کیا بات نہیں ٹیور دیکھو ٹیور کیا بات کترہ بھی صاحب خوف امدہ کرو میں نے کہا روتا تو ایسے جیسے تیرے باپ لگتے تھے یہ جملہ ریکارڈ ہے ٹی دی میں ایک سو سنتالی ملکوں میں جا رہا بڑا محمد والے محمد کا کرنا بھئی تھوڑا سا جملہ میں نے اب بھریک نہیں لگانی اور جملہ کہہ کر اجازت چانی جب سنتالی تشریف لے گئے پھر تین جوان وریام مکہ کے سردار عمر بن مخزون اقبا بن ابی معید اور آس بن حشان ابو جہل کا چھوٹا بھائی یہ تسلیش کی صورت میں تسلیش کی صورت میں میرے مولا کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اب ہم ابو طالب کے بیٹے کو ٹکہ بٹی کر دیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یا ادھر میرے مولا اسدلہ الغالی غالب علا کلے غالی مطلوب علا کلے طالب نے پناہ تاریخ علی کی چنگ کی یہ مولا نے ہر ہر کافر کے دو دو ٹکڑے کی ان تینوں کا مکشر بنا دیا اب جملے میرے نہیں ہیں دشمن کے ہیں دشمن کے لینا چاہتا تو لیلو اب جملے رشید ترابی کے نہیں ہیں دشمن کے ہیں ان تینوں کا مکشر بنا دیا کچھ لوٹڑے ابو سفیان کے چہرے پر کچھ تو لوٹڑے اکمہ بن ابھی جاہل کے چہرے پر کچھ لوٹڑے ممتائمہ بن جبائر کے چہرے پر اب یہ کہتے ہیں اوہ مکہ کے بچے کچھے سرداروں یہ آباد مکہ تک پہنچ گئی تھی ابھی پچھلے پر تک نہیں پہنچیں اوہ مکہ کے بچے کچھے سرداروں اونچ چھوڑو مان چھوڑو گھوڑے چھوڑو خود دوڑو ایک نہیں رہے علی نے تو ہمارا صفائیہ ہی کر دیا بات جملہ ختم گھبرا گئے ہو نا یہ کیا بات ہے مجھے یاد ہے میں یہاں پائمہ سے پڑھ رہا تھا جب تیسری محس پڑھی نا تو یہاں کے کوئی سردار تھے کہتے ہیں جی ترابی صاحب پڑھتے اچھا لیکن اونچا پڑھتے ہیں تو میں گھبرا جاتا ہوں میں نے کہا انڈیا والے تو مجھے سن کر گھبرا جاتے ہیں پنجابی پہلا ہی ہے جی یہ ہے بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی شاید بیٹھے ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھٹی صاحب ایندہ سے میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھوں گا پھر تین مجالس میں نے بڑی بلکل پہلے گیر پر پڑھی ہیں لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر میں نے نہ پڑھا تو مجھے اٹیک ہو جائے گا میں آپ سے دور چلا جاؤں گا تبدیو کیا کہتا ہے مال چھوڑو گھوڑے خود دوڑو لمبی داری والا آ کر کہتا ہے اوہ ابو سفیان تو نے تو گھڑا شراب پی تھی ابو طالب کے بیٹے کے اکوار سے نشاہ اتر گیا ہے آپ کہا گے جملہ سننا دشمن کا قدر قدر نکل جا مردو تو دیکھ نہیں رہا اندہ ہو گیا ہے آج ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں موت و حیات کی حکمرانی ہے لا پتہ کی اٹھتی ہوجوانی ہے شاہِ مردہ شیرِ جنتا کی قوت لا پانی ہے ان کی تلوار کی تیز روانی ہے سرک و کپڑ کا پتہ پانی ہے ہماری دنیا پانی ہے آج ہم نے بھاگ کر ہی جانا بچ بڑی مہتر اللہ تمہیں سلامتے بھدر کی جنگ کا درد آج بھی دنیا کے دلوں میں ہے کربلا نہیں بدر بدر یزید نے دربار میں کیا کہا تھا کاش آج بدر والے میرے بزرگ ہوتے تو مجھے دعائیں دیتے پتا چلا یزید کو بھی پتا ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا لیکن اس کا جواب قرآن کی آیت پڑتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کیا ہے جنگِ بدر کے بارے میں یہ آئے سن لو بڑے غور سے سن لو کروڑ سوالوں کا جواب قرآن کی قائط قرآن کی قائط وہ جب بدر کے ماں میں بنتے ہیں ان کے لئے فلام تک پلوہم ولیکن اللہ قتلہم میرے محبوب ان سے کہہ دو بدر میں کسی نے کوئی قتل نہیں کیا جس کو قتل کیا میں اللہ نے کیا دبر آگے دبر آگے کیا بات ہے یہ بدر کی آیت ہے تم نے کسی ایک کو بھی قتل تم نے کسی ایک کو بھی قتل جس جس کو قتل کیا میں اللہ نے قتل کیا توجہ قتل کیا تھا علی نے اللہ نے کہا میں نے قتل کیا ہے جو علی کو ٹھاکتا ہے وہ اللہ کو ٹھاکتا ہے بڑی محبوب بڑی محبوب بڑی قیمت ادا کی ہے حسین نے بڑی میرے بڑی قیمت ادا کی ہے ابھی بھائی سجاد پڑھ رہے تھے کہ پینتی سال جناب سجاد خون روح ہے میں نے ایک منٹ پڑھنا صرف آنکھیں وضو کریں میں چھوڑ رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ کل میں ہم کیا روتے ہیں بھائی انصاف کرو انصاف میں آپ سے انصاف مانتا ہوں غم حسین ہم کیا روتے ہیں پانی آنسو خون نہیں ہم میں اور معصوم میں فرق ہے معصوم خون روتا ہے غیر معصوم پانی روتا ہے پینتی سال رونے کے بعد بھی جناب سجاد فرماتے ہیں باکر بیٹا مجھے سہارہ دو میرا روح کرو کربلا کی طرف جناب محمد باکر بابا کو سہارہ دے کر روح کربلا کی طرف کرتے ہیں جناب سجاد روکے کہتے ہیں بابا جس طرح تیرے غم میں رونے کا حق تھا میں سجاد ادا نہیں کر سکا ہائے ہائے ایک جملہ آگے سنو اور یہ جب جناب سجاد کو غسل دیا جا چکا خون رونے والے ایمان کو غسل دیا جا چکا کفن پہنایا گیا اُس جگہ سے اٹھا کر تابوت اقدس کو حبیل میں سین ملایا گیا ہے تو بنو حاشم کے چند بزرگوں نے آگے بڑھ کر چادر کو ہٹایا کیا دیکھا کہ خون میں ایک شہیدہ شہیدہ ایک سوال کریں کیا رت روک گئی ہے اس سجادی جلے غسل ملے میں ابھی جواب دے دا بہت عظیم بیٹے نے سوال کیا ہے میں یہی جواب دینے لگا ہوں کہ کاش اس عرفان تک آپ پہن جائیں وہاں سے اٹھا کر جب سین ملایا ہے بزرگوں نے ایسے چادر ہٹائی وہ کیا دیکھا کہ رنگ بدلا ہوا ہے کفن کا امام بس پسٹر میں بھی ہوتا رہ گئے کی جملہ میں نے کہنا ہے امام محمد باکر قریب آئے وہ بزرگ کہتے ہیں اوہ حاشمی جوان وہ وقت کے امام کیا شریعت بدل گئی ہے دین بدل گیا ہے کیوں کہا کفن کا رنگ کیسا ہوتا ہے امام محمد باکر روک کہتے ہیں سفید کہ آگے بڑھ کر دیکھ آپ نے بابا کو سفید دیا ہے یا کوئی اور رنگ ہے تیرا امام محمد باکر جھکا ایسے ہی چادر ہٹایا کہ چہرے پر جو کفن تھا وہ خون اچھر رہا ہے جب خون اچھر رہا ہے تیرے امام نے چہرے سے چادر کو ہٹایا ہوتھو پر ہوتھ رکھ کر کہتے ہیں بابا اس عالم میں بھی خون رو رہے ہیں بابا اس دنیا میں بھی خون رو رہے ہیں یاد لاب سجاد کی آواز آئی بیتا باکر مجھے شام گھا گئی بیتا مجھے شام غنیبان کھا گئی اوہ بیتا میں تا قیامت خون روتا لہ اللہ علانت اللہ کا ماشاء اللہ